بہت شکریہ میں ہمیشہ سب سے پہلے میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ دھوپ میں سخت گرمی میں ہماری لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری بات جو آپ عوام تک پہنچاتے ہیں ادروائیس تو پی ٹی آئی کے لیڈران کی بات ہمارے حق کی بات ہمارے ورکر کی بات باہر ہی نہیں آنے دیتی ظلم کے خلاف بھی جو بولتا ہے اس کو پر مزید ظلم کیا جاتا ہے آج فیصلہ بات کے اندر جو ہمارے چار کیسز ہیں جو کہ بوگس کیسز ہیں جھوٹے کیسز ہیں گھٹیا کیسز ہیں صرف وکٹمائزیشن ہیں مجھ سمیت بہت سارے کارکنان کے اوپر خواتین کے اوپر اور لیڈران کے اوپر ہیں صرف اس نے کیے گئے حالانکہ میں نو میکوڈیرہ غازی خان میں موجود تھی تاکہ ہم خان صاحب کا ساتھ چھوڑیں خان صاحب کا ساتھ تو ہم نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا پی ٹی آئی تھی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی انشاءاللہ رہے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ضرور ہے انشاءاللہ کہ مشکل وقت ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا ابھی جو ادھ جیسا گھٹیا کیسز ختم ہوا ہے ہمیں امید ہے کہ آگئی بھی کیسز ختم ہوں گے میرے ساتھ جو میری لائر ہیں شفیق صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں ہماری فیس کا بعد میں تمام کارکنان کے تمام لیڈران کے اور میں اپنے زمانتیوں کا بھی شکر ادا کرتی ہوں آج میری بیل بانڈز تھی جتنے زمانتیوں نے دیکھیں یقین کریں میرے اوپر تو کوئی آپ ٹوٹل پینتالیس اف آئی آر ہو گئی ہے شہر شہر کے اندر ہمارے پاس تو نہ کوئی جائدہ دیں نہ نہ کوئی لوٹ مار کیوئی ہے کہاں ہم اتنے مچلکے لے کر آئیں لیکن یہ ہمارے یہ جو آئی لیف کے شفیق صاحب یہاں پہ یا جو ہمارے لوکل کارکنان ہوتے ہیں وہ ہماری زمانہ دیتے ہیں وہ ہماری گارانٹیز دیتے ہیں تو آج بیل بانڈز ہو گئی ہے شکر ہے یہ مرحل ابھی دے ہوا تو میں اپنے فیسٹ آباد کے ٹائگرز کا ٹائگرز کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ زرطاج گل کے لیے زمانتی بنیں یہ ہم آپ کا جو آپ نے ہمارے لیے ایک کتنا احسان کہ ہمارے پر اس کو حمیشل پوری دیتے ہیں تحریک انصاف کا موجودہ سردحال میں لائے عمل کیا ہوگا دیکھیں تحریک انصاف ایک حقیقت ہے اس کو جو ہمارے اپننٹے جلدی تسلیم کر لیں تو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ایک تو آپ پی ٹائی کو تسلیم کر لیں دوسرا آپ عمران خان سے معافی مانگ لیں تو آپ کو افاقہ ہوگا تکلیف میں یہ خود رہیں گے ہم تو آگے بڑھتے جائیں گے ووٹ ہمارا بڑھ رہا ہے خان سب کی پاپولیریٹی بڑھ گئی ہے ہماری پارٹی جو ایکسپینڈ ہو رہی ہے ہر کوئی پی ٹائی میں آنا چاہتا ہے انشاءاللہ عمران خان سرکھ رو ہوں گے تو ہماری پارٹی جو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پاکستان میں حکومت یہ کرے گی اور عمران خان مزیراعظم رہے گی آپ نے کہا پی ٹائی ہے تھی اور رہے گی آپ کے اوپر تو پبندی لگانے کی حکومت سوچ رہی ہے تو آپ کا لہعمل آگے کیا ہے دیکھیں جو پی ٹائی میں اسپیشٹی پی ایم ایلین یہ دو سال سے ملک کے اندر ظلم ہو رہا ہے پی ایم ایلین کے پاس ووٹ نہیں ہے پذیرائی نہیں ہے یہ کہانی رجیم کے چینج کے ساتھ شروع ہوئی ہے جب ایک چلتی ہوئی پاکستان کی جب جی ٹی پیس بہت زبردست جا رہی تھی عمران خان کی حکومت کو ضمیر فروشی کر کے اپنے بیرونی اکاؤنٹ ساتھ مل کے گرا دیا اس کے بعد جب الیکشن ہوا الیکشن میں ہماری پارٹی کا سیمبل چین لیا ہماری پارٹی کو ختم کیا گیا ہمارے کارکنان کو اخوا کیا گیا ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو اکتیس سال کی رات و رات سزا دے گئی ہے اور ہمارا بلے کا نشان چینے کے بعد کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے ہمیں الیکشن نہ لڑنے دیا جائے ہمارے آر ایس کے دفتر کے سامنے داخلہ ممنوتہ ہمارے نومینیشن پیپر ریجکٹ کیے جاتے تھے اور ہمیں تو اپنے علاقوں میں بھی جانے کی پرمیشن ہی تھی اللہ تعالیٰ نے سر خروق کیا اس کے بعد بھی یہ ہوا کہ طول دینے کیلئے پی ایم ایلین کی حکومت کو طول دینے کیلئے جو فارم فارٹی سیمن کی حکومت ہے اب جانبوچ کے کور کھل کھلا جا رہا ہے کیونکہ ہماری ریزرو سیٹیں ریورس ہو گئیں جو کہ ہمارا حق تھا کسی نے ہمارے اوپر احسان نہیں کیا مائنورٹیز اور ریزرو سیٹ پی ٹی آئی کا حق تھا وہ ہمیں واپس مل گئی اور پی ٹی آئی ہماری واپس ہماری پارٹی بھی ہمیں واپس ہو گئی جس سے حکومت گبرا گئی ہے پی ایم ایلین ویسی شرپ پسند ہے یہ موڈل ٹاؤن میں جو پرگنٹ خوادین تھے اس کو پر انہوں نے گولیا چلائی ہے یہ فورن فنڈنگ لیتی رہی ہے اسامہ بن لادن جس سے دنیا کامتی تھی القاعدہ کا سربراہ بنظیر بھٹو نے کہا کہ اسامہ بن لادن سے بھی فورن فنڈنگ لی نواز شریف نے بنظیر کے حکومت کو گرانے کے لیے تو یہ شرپ پسند جماعت ہیں یہ ملک میں چاہتے ہیں تاثبوں یہ چاہتے ہیں ملک میں جو ہے وہ ایسے سیاستوں کہ کسی کو اپنے پاس جگہ نہ ملے تو تو یہ ان کا خواب ہے کہ یہ ہماری پارٹی کو ختم کریں گے نہ ہماری پارٹی کو بین کر سکتے نہ ہماری پارٹی کا رائٹ چین سکتے ہماری پارٹی برقرار ہے گی اور اگر یہ پی ٹی آئی کو پر بین لگانے کی کوشش کریں گے تو پورا پاکستان سڑکوں کا اوپر رہ گا اور اس کی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت پورا پاکستان ہے اچھا میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اڈھاگ پر ججز بڑھتے کریں گے اور اس کے لیے ایک نئی حکمت عملی لگائی کہ پی ٹی آئی کو بین کیا جائے گا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں ہمیں اڈھاگ ججز پر یہ اتراز ہے موقع المہر کے اوپر کہ اس موقع کے اوپر جب پاکستان تھے لیکن انصاف دوبارہ ریجسٹر جماعت ہوگی پی ٹی آئی جس کو سپریم کورٹ نے کہا میرا خود واپس نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ نے ایس پی ٹی آئی کیا میں پی ٹی آئی تھی اور میں پی ٹی آئی ہوں اور میں پی ٹی آئی رہوں گی یہ ہمارا حق کوئی نہیں چھین سکتا پھر ہماری ریزورف سیٹیں ہمارے پاس واپس آئی ہیں دیر صحیح لیکن ہمیں انصاف جو ملنا شروع ہوا تو پھر حکومت بکلا گئی انہیں نے کہا کوئی قرائے کے ججز لے لیتے ہیں اور اپنا کوئی کوٹ کو چلا لیں گے لیکن میں بتاؤں آپ جو اٹھاون ہزار کیسز پینڈیں گے آپ ان کے فیصلے ضرور کریں ان کے ذریعے لیکن آپ پی ٹی آئی کو نہ بین کر سکتے ہیں آپ ہماری ریزورف سیٹیں جو ہے وہ ریورز کر سکتے ہیں یہ میل اف آئی ڈی انٹینشن ہو جائے گی